سنچین او چوب آج ہمارے بیچ ایسا بیٹل ہونے والا ہے جس میں unlimited budget ہونے والا ہے تو تم لوگ نے جو بھی live upgrade کر اپنے unit کو upgrade کر لو لیکن بھائی unlimited budget کے ساتھ میں تم لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ تم لوگ کوئی بھی چیز change کر سکتے ہیں آج بھی اگر تم لوگ ہار گئے نا سنچین او چوب پھر تم لوگوں سے بڑا نوک کوئی بھی ہونے نہیں والا اگر میں ہار گیا تو میرے سے بڑا نوک کوئی ہونے نہیں والا بجٹ دیکھا تو آپ نے بہت بڑی گلتی کر دی اب دیکھنا یار آمار میں میں کیسا unit کو build کرتا ہوں سنچین یار آپ تو بتانی کیا کرے گا آرے آمار بھی unlimited budget تو یار آمار بھی ہم لوگ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں میں تو یہاں پر spider کو place کروں گا اپنے باب آمار بھی unlimited budget دیکھے آپ نے بہت بڑی گلتی کر دی ماں کو پہلے بتا رہو یار آرے چوب گلتی گئی تیل لینے میں ڈڈنے نہیں والا میرے پاس بھی budget فیل unlimited ہے آرے رکو رکو یار آمار بھی وہ تو آپ کو بہت بہت چلے گا کہ آپ نے کتنی بڑی گلتی کر دی unlimited budget دیکھے آمار بھی آپ نے میری زندگی آسان کا دیکھنا ہے آمار بھی میں آپ کو کس طرح eliminate کرتا ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کیسے eliminate کرتا ہے i know guys انچین کچھ زیادہ ہی خطرناک سا unit بنا رہا ہے لیکن بنانے تو ہم لوگوں کے پاس بھی قیلت unlimited budget ہے آرے چلو ٹھیک ہے آمار بھی آپ کا unlimited budget کچھ بھی کر نہیں سکے گا میرا والا unit بہت زیادہ strong ہوگا باب رے باب یہ کیا کر رہا ہے آرے ماں پہ سنچین سب سے پہلے یار ایک تو اتنا خطرناک unit پک کر لیا ابھی اس کو کیسے ہرائیں گی آرے تم لگ مجھے کبھی بھی ہرا نہیں سکتے آرہ ماں پہ میرا 8000 کا budget ہو چکا ہے guys میں نے unlimited budget دے کے کوئی زیادہ گلتی تو نہیں کر دی نا آرے آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی آپ کو پتہ بھی نہیں آرہ ماں آپ نے کتنی بڑی غلطی کر دی یہ دیکھو سنچین کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سنچین کیا کر رہا ہے بھائی تھمجھا 12200 کا budget ہو چکا ہے آرے لیکن آرہ ماں پہ آپ نے unlimited budget دیا تھے اس لیے آرہ ماں پہ میں تو اپنے unit کو بہت سٹرانگ بناوں گا ایک منٹ سنچین آرے بس کر دے بھائی بس کر دے آرے باپ رے باپ یہ آمان پہ ابھی آپ اس کو کیسے ہراؤ گے آپ نے unlimited budget کیوں دیا سنچین کو ابھی کتنا strong unit بنا رہا ہے مجھے کیا پتا تھا بھائی unlimited کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ تم لوگ بالکلی literally unlimited budget لے لوگے آرے رکو دو سایار آمان پہ ابھی تو میرا صرف 24000 کا budget ہوئے میں نے آپ کو بولا تھا آمان پہ unlimited budget کبھی بھی مد بولنا سنچین کو ابھی دیکھو آرہ ماں پہ بھی آپ کیسے ہراؤ گے اس کو بھائی آرے یہ کیا کر رہا ہے سنچین ایک منٹ ڈھک جاؤ باپ رے باپ یہ کیا ہے اس کو کیسے آرہیں گے آرے اس کو کبھی بھی آپ eliminate نہیں کر سکتے ایک منٹ گائز یہ 33800 کا budget ہوگیا آرے چلو ٹھیک ہے آرہ ماں پہ میں زیادہ اپنے unit کو نہیں بنا تو لیکن آرہ ماں پہ کیا پتا میرا spider نیچے کی طرف کہ جیسے ارہ ماں پہ مجھے نے اپنے spider کو support دیانا ہی پڑے گا لیکن آرہ ماں پہ اس دفعہ آپ نے مجھے کیا بولا اگر میں نے سٹرونگ یونٹ کو نہیں بنایا تو میں نوب ہوں گا لیکن یا رامان بھائی میں یہاں بھی بلکل بھی نوب ہانے نہیں والا میں بہت زیادہ سٹرونگ یونٹ کو بنا گوں دیکھنا یا رامان بھائی آپ کے سارے کے سارے یونٹ سے ہیلی منیٹ ہو جائیں گے یہ رامان بھائی ایک کو زیادہ سٹرونگ بن رہا ہے میں آپ کو پہلے بتا رہو یا رامان بھائی آپ نے بہت بڑی گلتی کند یا رہا یہ کیسا سپائیڈر ہے بھائی صاحب لیکن ایک مرکو اس کو تیسٹ کرتے ہیں 33800 کا بجٹ سنچین نے ایک سیکنڈ گنڈر یوز بھی کر لیا ابھی تو یا رامان بھائی مجھے پہ اپنے یونٹ کو بنانا اب دیکھنا میرا یونٹ کتنا خطرناک ہوتا ہے بس کر دے چو بھائی تو اپنے یونٹ کی باتیں مت کر پہلے مجھے اس کو تیسٹ کرنے دو ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ اوکے نو دس بوس یونٹس کو پلیس کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہے کتنا سٹرونگ ارے سنچین یہ گیم لیک کر رہا ہے کیا کر دیا سنچین تو نے یہ کیوں کیا بھائی آرے وہ دیکھو آرامان بھائی یہ کیا ہو رہا باپ رہ باپ یہ خون کہاں سے نکل رہا ہے خون کہاں سے نکل رہا ہے ایک منتر روبورٹس کے اندر سے خون کیسے نکل سکتے ہیں سنچین بھائی تو اللیمیٹی بجٹ کو یوز کر نو ڈاؤڈ تو بہشک یوز کر لیکن یار اتنا سٹرونگ یونٹ مت بنا گے بھائی گیم ہی گلچ کر جائے لیکن ایک منتر گائے سنچین کا کوئی پیس ٹوٹ چکا ہے لیکن یہ سنچین کا پیس ٹوٹا ہے کہ میرا ٹوٹا ہے آرامان مجھے لگتا ہے یہ سنچین کا ٹانگ ٹوٹا ہے سنچین کا ٹانگ ٹوٹا ہے یہ یہاں پر نیچے کی طرف کس کا ٹانگ ٹوٹا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھو کتنا سٹرونگ یونٹ بناتے ہیں سنچین دیکھ اگر تو اتنا سٹرونگ یونٹ بنایا گیم گلچ کر رہے گا تھوڑا سا مائنس کر آج تو پھر میرے بجٹ سے اوپر کوئی بھی یوز نہیں کرے گا ہاں ٹھیک ہے بھائی تیرے بجٹ زیادہ یوز نہیں کریں گا میں نے بہت بڑی گلتی کر دی آرے چلو یا رامان آپ کے لئے میں تھوڑا سا مائنس کر دیتا ہے لیکن یا رامان ابھی بھی میرا یونٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہوگا دیکھ لینا رامان بھی آپ کبھی ایلیمنیٹ نہیں کر سکو گے ہاں ہاں ٹھیک ہے 15000 بجٹ ابھی بھی ہے یہ دیکھو یہ سپائٹر یہ کیا چیز ہے کیسے اڑ کے آ رہا ہے یہ نہیں چھوڑے کھون کہاں سے نکر رہا ہے مجھے نہیں پتا چھوڑ کھون کہاں سے نکر رہا لیکن یہ سنچین کا کتنا سٹرونگ یونٹ بن چکا ہے آرے رامان بھی لیکن آپ کے سارے کے سارے روبورٹ تو مجھے مارنے کے بجے آپ نے آپ کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں ہاں بھائی یہ سپائٹر گائے سنچین کو زیادہ سٹرونگ بنا دیا بسے ہم لوگ کیا کریں گے سپائٹر کو کیسے ایلیمنیٹ کریں سانی چھوڑ کیسے ایلیمنیٹ کریں گے لیکن یہ سپائٹر تو زیادہ سٹرونگ نکلا ہے سنچین ایک بات کرنی تھی آرے بولو بولو رامان بھارا دوبارا سے بولو سنچین ایک اور چانس لیلے وپلیز مارے بھارے دوبارا سے بنا دے آرہ یہ کیا بات ہے ڈالرا مارب پہ آپ نہ ڈرگ کے اس لئے کر دیا میں نے مائنس نہیں چھوڑ میں مائنس کیا لیکن چلو کوئی بات نہیں آرامان بھائی میں اپنے انٹ کو دوبارا بنا دوں تو ایسے بھی آرامان میرے یونٹ کو بنانا کوئی بھی difficult نہیں ہے میرا یونٹ بھی ایسے بھی بہت سٹرونگ ہوگا لیکن آرامان بھی unlimited budget آپ نے بولا تھا بھی آپ کو میرے budget کے اندر ہی use کرنا ہوگا ہاں ٹھیک ہے بھائی سنچے تیرے budget کے اندر use کریں گے بھائی unlimited budget نہیں ہے گائز کیونکہ آرامان بھی اگر آپ نے unlimited budget دیا تو پھر آرامان بھی unlimited budget تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہے اوکے ٹھیک ہے گائز یہاں پہ سپائیڈر تو سات ہزار چار سو کا ہے چوب ہمیں تو کچھ بنا دے میں تو ہمارے بوس یونٹ کو use کروں گا یار تم لوگ بھائی سارے کے سارے بوس یونٹ وغیرہ use کروں میں کیا use کروں گا مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یار بھائی سب گائز یہ لوگ نہ کوئی زیادہ ہی غلط کر رہے ہیں تو ہمارے آپ نے سنچین کو اتنا خطرناک budget کیوں دیا یار آپ کو اتنا budget strong نہیں دینا چاہیے تھا یار چوب بس ٹھیک ہے یار سات ہزار چار سو کا budget ہے ہائی سار مجھے لوگوں نے ڈھرا دیا یار اتنے budget کو رکھنے کی کیا ضرورتی ارہ ہمارے ابھی دیکھنا ابھی میں بھی اپنے یونٹ کو بہت strong کروں گا اور دیکھنا ہمارے آپ تو کبھی بھی جیتنے نہیں والے یار وہ تو میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گا سنچین اور چوب تم لوگ صرف دیکھتے جاؤ لیکن میں کروں گا کیا آرہ کچھ بھی کر نہیں سکتے آپ کو بہت بہت داری پڑے گا اوکے سنچین اور چوب دونوں کا یونٹ سات ہزار چار سو کا ہو چکا ہے یہ اتنے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں اس کا بہت چلے گا بھی نہیں دیکھنا مہیچے گر جائے گا اوکے سنچین ورسیز چوب ہو رہا ہے اور یہاں پر سنچین کا سپائیڈا کی ٹانگ ہی ٹوٹ کی بھائی تنا ہے ویٹ ہے اس کے اوپر یہ ٹانگ ٹوٹ چکی ہے انہیں وہ چلی نہیں پا رہا ہے یہ اس کی ٹانگیں ساری ٹوٹیں گے ہیں کتنا خطنہ کا ٹیک کر رہا ہے میرا ایویٹ ہے الیمنیٹ ہوگا میں آپ کو نہیں چھڑوں گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا چوب تم لوگوں نے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تم لوگ پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کل لو اس کے بعد میں اپنا یونٹ پیس کروں گا سنچین کی سپایڈا کی دو ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں لیکن یہاں بچہ تو الیمنیٹ ہو چکا ہے پاگل کہیں گے جو اب تو کیا کر رہا ہے اور سنچین کی دیکھ ابھی کتنی زیادہ ہیلتھ ہے بس تو نے صرف صرف دو ٹانگیں ٹوڑنی سنچین ہے تیرے پورے کے پورے بہت سینٹ کو یہ ایلیمنیٹ کر دیا اوکے گائز ابھی نا ہم لوگوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو میں یہاں پر کیا کرنے والا ہوں کہ میں آئی گیس مجھے گائز ویسے پہلی ایمیڈی بجٹ ہے تو ہم لوگ کس کو اپگریڈ کریں ایک اور کو بھائی مجھے دیکھ کے کرنا پڑے گا کیونکہ ان لوگوں نے بوس اور سپائیڈر کو تو پک کر لیا ہے براچو سوروس ہی گائز بار بار میرے مائنڈ کے اندر آ رہا ہے مجھے لگتا کہ براچو سوروس کو اپگریڈ کرنا چاہیے لیکن براچو سوروس کی اتنی تو ہیلتھ ہے ہی نہیں لیکن براچو سوروس کو ہم لوگ سٹرونگ کر سکتے ہیں بھائی صاحب ان کو نئی چھوڑنے والوں گائز میں ان لوگوں نے کچھ زیادہ بجٹ کو یوز کر لیا ہے اب تم لوگ دیکھنا گائز ہمارا براچو سوروس کتنا خطرناک ہوتا ہے ان کی ایسی کتے ایسی ارے ہموں پر لیکن براچو سوروس کو آپ نے الگ ٹیم کے اندر پلیس کرنا ہے ہاں ہاں بھائی میں نے ٹیم تھری کے اندر پلیس کر دیا تم لوگوں اگر بہت سینٹ میں نے نہ پیل دیا تو میرا نام بھی امان نہیں اوکے لیٹس گو لیٹس گو گائز یہاں پر ہم لوگ اتنے زیادہ روکیٹ لانچرز لگائیں گے اتنے روکیٹس نکلیں گے پورے کے پورے سات ہزار کے صرف روکیٹس نکلیں گے پلازما کینن میں لگانے نہیں والا گائز کیونکہ روکیٹ کا ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے پلازما کینن جب تک ڈیمج کرے گا تب تک ہمارا براچو سوروس مر جائے گا یہ پرابلم ہے اتنے روکیٹس نکلنے چاہیے کہ بھائی ہمارا براچو سوروس مرنے سے پہلے کم سے کم ایک دو یونٹ کو تو ایلیمنیٹ کری تھے اوکے 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 ان لوگوں نے گائز کافی زیادہ ویپنز پلیس کر دیئے انلیمیٹری بجٹ کے چکروں میں اوکے بھائی یہ ہمارا براچو سوروس کے تک زیادہ سٹرانگ ہو چکا ہے کوئی ایسا گن لگانا چاہ رہا ہوں گائز جو اس سپائیڈر کو میرے سے دور پھینکے تو میں یہاں پر مشین گن کو پلیس کرتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے مشین گن پلیس کر دی اوکے براچو سوروس تیار ہو جا کیونکہ تجھے نا ان سب کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور سات ہزار چار سو کا ہی بجٹ ملا ہے پلازمہ کینر بھی کچھ پلیس کر دے دکھائے ایک موٹا پلازمہ کینر پلیس کرتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا دھکا دوں اپنے سے اگر یہ لوگ میرے کلوز آتے رہے نا تو پھر میں ان کے اوپر اٹیک کرنی سکوں گا اوکے سات ہزار تین سو اسی کا بجٹ ہم لوگوں نے یوز کر لیا ہے میں ذرا براچو سوروس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ بھی کروں گا اگر ہمارا براچو سوروس جیتے گا تو مس طریقے سے جیتنا چاہیے اوکے گائز براچو سوروس کی آنکھوں پر تھوڑی سی لائٹنگ کرتے ہیں اب میری سرٹیجی یہ ہے دیکھو میزائل تو اتنے زیادہ نکلنے والے کیونکہ میں نے ایک جگہ پر بہت زیادہ دفعہ کلک کیا اور ایک جگہ سے بہت زیادہ میزائل نکلنے والے سہارے کے سارے میزائل سے نکلیں گے اور ان دونوں کو ماریں گے لیفٹ ہینڈ والے جو میزائل سے وہ ماریں گے سنچین کو رائٹ ہینڈ سائیڈ والے میزائل چوب کو ماریں گے مشین گن جو ہے گائز اوپر کی طرف ہم لوگوں نے کافی زیادہ مشین گن کو پلیس کیا ہے یہ مشین گن ایٹلیس یونٹ کو تھوڑا دور پش کریں گی کیونکہ جب مشین گن کی گولی لگتی ہے تو کوئی سا بھی یونٹ ہو گائز وہ پیچھے کی طرف پش ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو دھکا دیں گے اس مشین گن سے اور ساتھ میں گائز یہاں پر جو ہم لوگوں نے پلازما کہنا لگایا یہ بھی گائز دھکا دینے کے کام آئے گا کے ساتھ میں ان کا ڈیمیج بھی ہوتا ہے سب ٹھیک چلے گا تو ہم لوگ جیتی جائیں گے ویسے براچو سورس کو ایک توپی پہنانی چاہیے تھی آرے توپی پہناؤ لیکن آرامہ بھائی تاج مت پہناؤں کیونکہ آرامہ بھائی اگر آپ نے اس کو تاج پہناؤں دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو کنگ سمجھ رہے ہو تو بھائی سنچن اگر وہ کنگ ہے تو پھر اس کو تاج تو پہنانا پڑے گا نا یہ کیا کر رہا ہموں بھائی تاج پہنانا غلط کر رہے آرے توپ تم لوگ بھی اپنے یونٹ کو تاج پہناؤں دو آئی ڈونٹ کیر آرے رکو رکو آرامہ بھائی پھر میں بھی اپنے یونٹ کو تاج پہناؤں گا کیونکہ آرامہ بھائی میرا یونٹ ہی جیتے گا یہ دیکھو بھائی یہ کتنا بڑا تاج پہنانا رہا ہے آرہ اگر سنچن نے اپنے یونٹ کو یہ کراؤں پہنانا دیا تو میں بھی پہنوں گا آرے تم لوگ کتنا کوپی کر رہے ہو آرے کوپی کچھ بھی نہیں کر رہے ہم لوگ بھی اپنے یونٹ کو تاج پہنانا کیونکہ ہمارا یونٹ بھی بہت سٹرونگ ہے آرہ یہ تو گائی ان دونوں نے بھی اپنے یونٹ کو تاج پہنانا دیا یہ سمجھ رہے کہ بھائی ان کا یونٹ جیتے گا لیکن گائی براچو سورس کی ہیلتھ بہت کم ہے یہ سپائیڈر اٹیک کرے گا براچو سورس ہیلی منیٹ ہو جائے گا مجھے اس چیز کا ڈر ہے کچھ بھی کر کے براچو سورس دیکھ تیرے اوپر بہت میزائلز ہیں مجھے براچو سورس دور پلیس کرنا چاہیے تھا لیکن اب تو ہم لوگوں نے پلیس بھی کر دیا اور اپگریئیڈ بھی کر دیا اب جو ہوگا دیکھا جائے گائی روبوٹس کو مانا بہت ڈیفیکلٹ ہے ویسے سمچین کے جو یہ سپائیڈر ہے اس کی ٹانگیں تو چوپ ٹوٹ دے گا لیکن چوپ تو میرے پر اٹیک نہیں کرے گا نا میں دیکھتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے براچو سورس کے اوپر ہی چوپ پہلے اٹیک کرے گا اور براچو سورس سنچین کے اوپر اٹیک کرے گا تو رہا تھا زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کس کا کہاں پر زیادہ ڈسٹنس ہے سنچین اور میرے بیچ میں ڈسٹنس بہت زیادہ کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچین میرے پر اٹیک کرنے والا ہے اور اسی چیز کا مجھے ڈر تھا ویسے میں بھی سنچین کے اوپر اٹیک کروں گا چوپ جو ہے وہ کرے گا سنچین پر اٹیک کیونکہ چوپ اور میرا ڈسٹنس نہیں گائز چوپ بھی میرے پر اٹیک کرے گا یہ دیکھو یہ ڈسٹنس تھوڑا سا کم ہے اور یہ ڈسٹنس سنچین اور چوپ کے بیچ میں زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چوپ بھی میرے پر اٹیک کرے گا میرا براچو سورس بچنے نہیں والا آرے آمان ہم لوگوں نے زیادہ سٹرونگ یونٹ کو پلیس کر لیا اٹیک کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی اوکے پلازما کینن نے اٹیک کرنا شروع کر دیا میزائلز کب نکلیں گے جلدی کائے نکلیں میزائل یہ ہوئی نا بات یہ نکلیں میزائل سنچین تیری ایسی تلنے گلا بھائج سنچین گیا نیچے کی طرف آرے مجھے نیچے پھینک گیا میں چھوڑوں گا نہیں چل گا سنچین تو الیمنٹ ہو گیا اوکے 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 ابھی چوپ کو لیٹس گو آنا چھوڑ میں تلے بولت آنا میں تلے دھکا دوں گا لیں گا چھوڑ بھی ہمارے براجو سورس کو دھکا براجو سورس کس کو ماننے کے لئے جا رہا ہے وہ سنچین الیمنٹ ہو گیا اوکے براجو سورس ورسس چھوڑ کا بوس یونٹ براجو سورس گولیاں مار کے ویسے یار میں نے یہ گنز لگا کے بہت غلط کیا براجو سورس کو دھکا نہیں دینا چاہیے تھا بوس یونٹ کو دھکا دے رہے تو ہمارے میزائلز کام نہیں کر رہے اوکے ان دونوں کی آپس میں دھما کے دعا لڑائی ہو رہی ہے اور یہاں پر چوپ بھی ہے بھائی گائید مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے روما پر ہمارا بوس یونٹ بہت سٹرونگ تھا ایک منٹ ارے میری ہیل دیکھو بھائی آج تو میں بہت ہی زیادہ لکھی تھا اگر آپ نے مجھے نیچے ناگ رہا ہوتا تو میں پک آج ہی جاتا سینچین تو پھر اپنے یونٹ کو وہاں پر پلیس ہی کیوں کیا تھا سینٹر پر پلیس کرتا ہے میں نے تو بھائی مشین کروں اور پلازم اگر نے اس لیے لگا تھا کہ میں دھکا دے سکوں بھائید میری براجو سورس کی ہیلتھ دیکھو ارے بچ گیا میں آج سینچین اور چوپ نے بھائی بہت خطرناک یونٹ بنایا تھے آج کے بعد کبھی ان کو اللیمیٹری بجٹ نہیں دوں گا آج کے لیے صرف اتنا ہے چین کو سسکرائے گا گیا نوڈفکیشن کو آل پر لگانا ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی